بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں جو مرید اسلام نہیں ہے تو آئیے آج ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ کیا سچ ہے اور کیا سچ نہیں ہے سورہ انام آیت نمبر ایسی سولہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اے نبی دنیا میں لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ اگر آپ ان کا کہنا ماننے لگیں تو آپ کو گمراہی کے راستے پر لے جائیں گے تو یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اکثریت گمراہ ہے غلطی پہ ہے سورہ سبہ آیت نمبر تیرہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے اکثریت بندوں کی ناشکری ہے یہ آیت بھی بتاتی ہے کہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے اور سورہ یوسف آیت نمبر سو چھے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ان میں کی اکثریت ایسی ہے جو باوجود اللہ پر ایمان رکھنے کے اللہ کے ساتھ شرک کرتی ہے تو یہ آیت بھی بالکل واضح بتاتی ہے کہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے اور غلط ہوتی ہے ابو دعوت کی ایک حدیث ہے کتاب السنہ باب شرع و سنہ حدیث نمبر 4596 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں تہتر فرقے ہو جائیں گے یعنی میری امت تہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی غلط فہمی میں گمراہی میں مطلب یہ یہ نہیں کہا کہ بنا لینا یہ نہیں کہا بڑھ جائے گی غلط فہمی میں اور وہی فرقہ جنت میں داخل ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر چل رہا ہے یہ حدیث بھی بلکل واضح کرتی ہے کہ اکثریت گمراہ ہوتی ہے اور غلط ہوتی ہے تو قرآن و حدیث سے تو ثابت ہو گیا کہ جمہوریت اسلام نہیں ہے اب آئیے اب ان آرگیمنٹس کا جائزہ لیتے ہیں جو عام طور پر اس سلسلے میں معاشرے میں دیے جاتے ہیں ان میں سب سے مشہور آرگیمنٹ یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ نظام خلافت میں جو بیعت کا نظام تھا وہ درقیقت ووٹ کاسٹنگ کا ایک پروسیجر تھا لیکن اگر آپ آرگینک پر غور کریں نظام خلافت کے تو اس میں ایک شورا ہوتی ہے اور اس شورا کے اندر چند افراد ہوتے ہیں امت کے بہترین اور تقوی اور طہارت کی سمجھ گوش رکھنے والے بہترین افراد ہوتے ہیں اور وہ چار پانچ چھے افراد امیر المومنین کا نام فائنل کر دیتے ہیں اور پوری امت کو یہ حکم دے دیا جاتا ہے کہ ان کی اطاعت کر لیں تو یہ ایک ایفیڈیوٹ ہوتا ہے ایلیجینس کا یہ رائٹ آف ووٹ نہیں ہوتا اور اس میں آپشن نہیں ہوتا لہٰذا ثابت ہوا کہ یہ آرگیمنٹ فیل ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا کہ جمہوریت اسلام ہے ایک اور آرگیمنٹ دیا جاتا ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بہت سے مواقع پر مشاورت کی ہے تو لہٰذا جمہوریت میں ووٹنگ جو ہے ایک مشاورت ہے لیکن اگر آپ غور کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی اور مدرین دونوں زندگی اور پوری زندگی پر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسے شخص سے مشاورت نہیں کی کہ جس کو اس فیلڈ کے بارے میں علم نہ ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت ہمیشہ اسی شخص سے کی ہے جو اس فیلڈ کا ریلیمنٹ اور کنسنٹ پروفیشنل ہے یعنی بات کو اس طریقے سے اگر سمجھیں کہ اگر مجھے کنسٹرکشن کروانی ہے تو میں دھوبیہ موچی سے نہیں ملوں گا بلکہ میں آرکیٹیکٹ سے ملوں گا سیگل انجینئر سے ملوں گا یا بلڈر سے ملوں گا تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی مشاورت کی ہے تو ایسے افراد سے کی ہے کہ جو اس فیلڈ کے بارے میں علم رکھتے تھے لیکن رائٹ آف ووٹ تو یہ ہے کہ آپ ایسے کو بھی رائٹ آف ووٹ دیتے ہیں اس سے بھی مشاورت کرتے ہیں یہ جیسے بالکل علمی نہیں ہے اور علم والا اور بے علم دونوں برابر ہو جاتے ہیں سورہ فاتح آیت نمبر انیس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ فاتح آیت نمبر نائنٹین میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آنکھ والا اور اندھا برابر نہیں ہوتے یعنی علم والا اور بے علم برابر نہیں ہوتے اور سورہ انام ایک سو بائیس میں تو یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو علم رکھتا ہے اور جو علم نہیں رکھتا ہے اس میں زندے اور مردے کا فرق ہے تو زندہ اور مردہ برابر کیسے ہو سکتے ہیں تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشاورت تھی وہ اصل مشاورت بلکل الگ چیز تھی اور ان لوگوں سے تھی جو اس فیلڈ کے بارے میں اس کیاڈر کے بارے میں اس فیکلٹی کے بارے میں پراپر انفرمیشن رکھتے تھے ایسوں سے مشاورت نہیں کی گئی جن کو علم نہ ہوتے لہذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاورت کبھی رائٹ آف ووٹ جو لوگوں کو دیا جاتا ہے جمہوریت میں اس کے ساتھ اس کو ایکویٹ نہیں کیا جا سکتا وہ بلکل الگ چیز تھی اور رائٹ آف ووٹ آپ اس کو دے رہے ہیں جس کو بلکل علمی نہیں ہے معلوم ہی نہیں ہے اس سے آپ مشاورت کر رہے ہیں تو لہذا یہ آرگیمنٹ بھی بلکل جو ہے فیل ہو جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جمہوریت اسلام کا حصہ ہے فیل ہو جاتا ہے ایک اور مشہور آرگیمنٹ ہے کہا جاتا ہے بڑے زور و شور سے کہ یہ حق کی گواہی ہے کیونکہ اسلام میں کہا جاتا ہے کہ حق کی گواہی دو تو لہذا ووٹنگ جو ہے حق کی گواہی لیکن اگر آپ جمہوریت کا جو مین اسٹرکچر ہے مین اس کا لوجک ہے اور مین اس کی نیچر اگر آپ اس پر غور کر رہے ہیں تو ابراہم لنکن کی جو بہت ویٹرین پرسنیلٹی دنیا کی امریکہ کا جو ہے بہت اہم پرسنیلٹی رہا جس نے ابراہم لنکن کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ اس نے الیویشن کا اس سے کریڈٹ دیا جاتا ہے سلیوری کا تو اس کی ڈیفنیشن سب سے زیادہ ہائی سٹینڈرڈ ہے ابھی تک دنیا میں اس کے مطابق درول of the people for the people by the people اس کے مطابق لوگوں کی حکومت لوگوں کے ذریعے لوگوں پر تو مطلب یہ ہے کہ لوگ یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم پر ہماری پسند کا خانون ذابطہ نافذ کیا جائے جو ہمیں پسند ہو این اسی وقت وہ اللہ کی حکوم کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں این اسی وقت وہ نبی کے فرمان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں اللہ کی حکوم کو خاطر میں نہیں لہ رہے ہیں وہ اصل میں اس بات کے لئے ووٹن کر رہے ہیں اس بات کے لئے رائے دے رہے ہیں کہ ہم پر ہماری پسند کا خانون نافذ کیا جائے تو یہ تو ایک طریقے سے سورہ نیسا کی آیت نمبر 115 کا مزداخ ہے یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب ہدایت واضح ہو جائے قرآن و حدیث وعدہ ہو جائے ملکل کسی کے سامنے اور پھر بھی وہ رسول کا راستہ چھوڑ کے کسی اور کا راستہ اختیار کرے تو اللہ رب العزت بھی اس کو اسی غلط راستے پر چلا دیتے ہیں سزا کے طور پر اسے عذاب کے طور پر سزا کے طور پر اور اسے پھر اس کے نتیجے میں جہنم میں اتار دیتے ہیں تو ایسے افراد تو در اقیقت سورہ نیسا آیت نمبر 115 کا مزداخ ہوئے کہ جو اصل میں خود فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم پر نظام ہماری پسند کا ہونا چاہیے ہم پر نظام اور خانون ہماری پسند کا ہماری چوائز کا ہونا چاہیے تو بورٹ اصل میں وہ جمہوریت میں پروسیجر ہے یہ کرنے کے لیے کہ ہم پر ہماری پسند کا خانون نافذ کرو تو یہ اسلام کے بلکل برخلاف چیز ہے تو در اقیقت ووٹ کا دیا جانا حق کی گواہی نہیں ہے یہ حق کی گواہی نہیں ہے بلکہ اس بات کی انڈورسمنٹ ہے کہ ہم پر ہماری پسند کا خانون امپوس کیا جائے ہم اپنی پسند کے خانون پر چلیں گے اور اس ڈیفنیشن کو نظر میں رکھیں اس میں اللہ کا نام کہیں نہیں ہے تو یہ آرگیمنٹ بھی فیل ہو جاتا ہے بری طرح فیل ہو جاتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جمہوریت جو ہے اسلام ہے ایک اور مشہور آرگیمنٹ ہے جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ انسان اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے جیسی مرضی چاہے گزارے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے بلکل نہیں اگر آپ سورہ توبہ آیت نمبر ٹرپل ون ایک سو گیارہ پڑھیں سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو گیارہ پڑھیں ٹرپل ون پڑھیں تو اس میں واضح اللہ رب العزت نے کہہ دیا ہے کہ مومن کی جان و مال کو اللہ نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے مومن کی جان و مال کو اللہ رب العزت نے جنت کے بدلے خرید لیا ہے تو مومن اپنی زندگی کو اللہ کی حکم کے مطابق اور نبی کے فرمان کے مطابق ہی اس کو گزارنا ہے اگر اسے جنت درکار ہے ورنہ جنت نہیں ہے دوزخ ہے تو کوئی بھی ایسی آیت یہ حدیث ثابت نہیں کرتی کہ انسان جو ہے اسے جنت بھی مل جائے گی اور وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزارے تو یہ آرگیمنٹ بھی لوگوں کا بالکل فیل ہو جاتا ہے ناکام ہو جاتا ہے ثابت کرنے سے خاصر رہتا ہے کہ جمہوریت اسلام ہے تو لہٰذا واضح ہوا کہ جمہوریت جو ہے الہاد ہے اسلام نہیں ہے آج سے سو سال پہلے ایک ویٹرین اور بہت ریناؤنڈ فلوسفر اور پویٹ اللہمہ اقبال نے ایک بہت شاندار بات کہی تھی اپنے مشاہدے کی روشنی میں اپنے علم کی روشنی میں اپنے تدبر کی روشنی میں ایک بہت واضح بات کہی تھی اللہمہ اقبال نے کہا تھا کہ کیپیٹلزم جمہوریت کے لبادے میں نمودار ہوگا کیپیٹلزم سرمایہ داری نظام کیپیٹلزم جمہوریت کے لبادے میں نمودار ہوگا اور اس سے جو عمرہ ہیں اور امیر ملک ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھائیں گے نورش ہوں گے فلورش ہوں گے پروسپیریس ہوں گے مزید اور جو غریب طبقہ ہے وہ کچلا جائے گا جو غریب طبقہ ہے وہ کچلا جائے گا تو لہٰذا یہ جو جمہوریت ہے وہ اصل میں اصل میں کیپیٹلزم ہے اور جمہوریت کے لباس میں ہے اس سے ہمیں کبھی کوئی فائدہ نہیں ملنے والا اور اسی وجہ سے آج تک غریب غربہ یا عام لوگوں کو اس قسم کی جمہوریت سے کوئی فائدہ نہیں ملا اور نہ کبھی ملے گا آپ کا بہت بہت شکریہ